ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ تازیت کے لئے آتے ہیں تو ہر آدمی کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو اب اس میں مہیت کے لئے کتنی دعا ہو رہی کتنی دعا نہیں ہو رہی کیا مانگا جا رہا ہے کیا نہیں مانگا جا رہا کچھ پڑا جا رہا ہے کچھ نہیں پڑا جا رہا بس ہاتھ اٹھاتے ہیں اور برحمتی کا یار حمر رحمی اب اگر اس میںیت کے لئے مغفرت کی دعا کرنی تھی تو میںیت کے لئے مغفرت کی دعا ایسے تو نہیں ہوتی کہ آپ آئے ہاتھ اٹھائے اور باتیں بھی ہو رہی ہیں دعا بھی ہو رہی ہیں باتیں بھی ہو رہی ہیں دعا بھی ہو رہی ہیں برحمتی کا یار حمر رحمی دعا اگر کرنی تھی تو اللہ سے مانگتے جس طرح مانگنے کا حق ہے دل میں مانگیں اللہ سے مانگیں اللہ اس کی مغفرت فرما بخشش فرما گناہوں کو معاف فرما لیکن وہ ہمارے ظاہر سے ہی وہ ساری چیزیں جھلک رہی ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کتنا ہمارا کنیکشن ہے کتنا ہمارا اللہ سے تعلق ہے اس دعا میں تو جب اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے اس دعا میں حدیث شریف میں اتا ان اللہ لا یقبل عن قلب اللہ غافل دل سے دعا کو قبول نہیں کرتا غافل دل کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور توجہ اللہ کی طرف ہے نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے وہ فرماتے ہیں جو خوشی کی حالت میں اللہ سے مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے مصیبت کے وقت میں اللہ اس کی دعاوں کو ضرور قبول کرتے ہیں موسیقی موسیقی